hi students i am محمد رفات خان اور آپ میرا youtube چینل دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہے وہ کوئی فیس نہیں ہے کوئی میرا شکل نہیں آرہی صرف آپ کو آواز آرہی ہوگی کیونکہ ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے صرف ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑا سا حیرت میں ہوں گے کہ سر اگدم سے جو ہے وہ پڑھاتے پڑھاتے کہاں جو ہے وہ icc men's t20 world cup کی طرف آگئے تو زیادہ سے بات ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو بس وہ ایسی میچ دیکھ رہا تھا اور ایک ب� دیکھ سے ریلیٹیڈ تھی نا اور فیزیس کا بھی کونسا ٹاپک پروجیکٹائل موشن سے ریلیٹیڈ تھی تو میں نے بولا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ اب تو ایسا یہ کہ چینل جو ہے اس پر میں کوشش کروں گا جو بھی مجھے لگے گا شیئر کرنے والی چیزیں آپ لوگوں سے پوچھنے والی چیزیں تو میں ضرور شیئر کروں گا ضرور آپ لوگوں سے پوچھا کروں گا تو جناب آج جو ہے میں دو چیزوں کو ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں پروجیکٹائل موش کوششن کا آپ کو مجھے جواب دینا ہے میں آپ کے جو ہے آنسر کا ویٹ کروں گا اور اس کے بعد جو کریکٹ آنسر ہوگا اس کو ریویل کروں گا اور آپ لوگوں کا اگر غلط کوششن ہوگا تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا میں اپلوڈ کروں گا تو میں اپلوڈ کروں گا تو جناب چلتے ہیں جو تی ٹوینٹی وولڈ کپ چلنا ہے اس کے اندر ان لوگوں نے اس ایونٹ کے اندر اس وولڈ کپ میں انہوں نے ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک فیچر انٹریڈیوز کیا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا ہوتا بھی تھا تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو وہ فیچر جو ہے وہ کس نام سے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دو منٹ یہ رہا آپ کی سکرین پر دیکھیں میں نے ایک چیز شیئر کیا ہے جس کے اندر ا بیٹسمن نے ایک شورٹ ہٹ کیا ہے مطلب ایک سکس ہٹ کیا ہے تو ایک فیچر ہے کس نام سے شورٹ ٹریکر کے نام سے شورٹ ٹریکر مطلب اس میں آپ کو انفرمیشن دی جاتی ہے کہ بیٹسمن نے جو سکس ہٹ کیا ہے جو ہے وہ اس کی لانچ سپیٹ کیا تھی مطلب اس کو ہم کہتے ہیں انیشل سپیٹ کیا تھی اس نے اپروکسیمیٹ ہائٹ کتنی کوری مطلب ماکسیمم ہائٹ کتنی تھی ڈسٹنس کتنا دور جا کے بال گری لانچ اینگل کیا تھا تو یہ فیچر آج کے لئے لوگ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو پیرابولک پات بن رہا ہے ہم لوگ پروجیکٹائل موشن میں پڑھتے ہیں یہ پیرابولک پات بن رہا ہے جو بال جو ہے وہ ٹریک کرتی بھی جا رہی ہے exactly پیرابولک پات ہے اس کا مطلب یہ پروجیکٹائل موشن ہے اور یہ شورٹ ٹریکر کے نیچے جو آپ کو ڈیٹا گیون ہے یہ اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن گیون ہے اس میں سے آپ کو لانچ سپی نظر آ رہی ہوگی ون فورٹی کے پی ایچ کلو میٹر پر آر اور آپ کو ڈسٹنس نظر آ رہا ہوگا وزیبل ہوگا نائنٹی فائیف میٹر اور ایک جو ہے میں نے میں نے ہائٹ کر دی وہ میڈل والی ہے وہ بسکل آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور میڈل میں آپ کو بسکلی لانچ اینگل کیلکولیٹ کرنا ہے دیکھو لکھا ہوا ہے لانچ اینگل میں نے خود سے اوپر سے جو ہے وہ اوپر سے پلیس کیا ہے حالانکہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ لانچ اینگل گیون تھا لیکن وہ میں نے ہائٹ کر کے لکھ دیا کہ لانچ اینگل ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے ہمیں فائن کرنا ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لانچ سپیڈ گیون ہو اور اگر آپ لانچ سپیڈ کا مطلب پرجکٹائل موشن میں ہوتا ہے انیشل سپیڈ اور ڈسٹنس کا مطلب ہوتا ہے رینج اس کا مطلب آپ کو انیشل سپیڈ اور رینج گیون ہے اور آپ کو لانچ اینگل کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا موجود ہے let me share the formula آپ لوگ سے میں فارمولا شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ calculations کریے گا مجھے answer comments میں share کریے گا correct ہوگا تو I will respond you کہ correct ہے غلط ہوگا تو I will again respond you کہ wrong ہے اور اس کے بعد پھر میں کچھ time کے بعد اس کا correct answer explanation کے ساتھ solution کے ساتھ upload کروں گا آپ اپنے answers کو match کر لیے گا let me show you first the formula کہ how to calculate the launch angle اچھا یہ یہ ویڈیو میں اپنی چینل پر upload کر چکا ہوں دیکھیں projectile motion کے نام سے اس میں آپ کو complete derivation formula کی مل جائے گی وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں derivation ہم نے کیسے کیے range کی height کی پوری topic upload ہوا بھائے اب چلتے ہیں formula کی طرف تو جناب یہ دیکھیں یہ میں نے جو highlight کیے میں دو formula ہے ایک لکھاوائے h کا یعنی کے maximum height کا اور ایک لکھاوائے r کا یعنی کے range کا تو ہمیں جو question calculate کرنا ہے اس میں range given ہے یعنی کے وہ لکھاتے ہیں distance ball نے کتنا cover کیا distance given تھا مطلب range given ہے ball کی اور وہ given ہو اگر تو obviously باتیں ہمیں range کا یعنی کے جو second formula لکھاوائے на جہاں پر میں لکھ رہا ہوں marker کی طرف جو ہے تو آپ نے یہ والا formula use کرنا ہے r والا تو آپ کو 95 meter given ہے تو آپ r کی جگہ 95 put کریں گے آپ کو launch speed given ہے 140 km per r اچھا 140 کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا نہیں بھولنا یاد رکھیے گا اس کو kph سے میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ آسان ہوتا ہے جو بھی ویلیو kph میں ہوتی ہے 140 ہے اس کو آپ ملٹیپلائے کریں گے 1000 سے اور ڈیوائٹ کر دیں گے 3600 سے تو جناب یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں گیون کیا ہے گیون آپ کو لانچ سپیڈ یعنی وی نوٹ کی ویلیو گیون ہے اور آپ کو r کی ویلیو گیون ہے distance یعنی 95 میٹر اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے theta کی ویلیو آپ اپنے solutions کریں theta calculate کر کے share کریں comments کے اندر then i will suggest i will reveal the answer میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے میں ایک دفعہ آپ کو ویڈیو اور show کر دیتا ہوں data اور show کر دیتا ہوں اس کو نوٹ کر لیے گا تو یہ رہا ہمارے پاس وہ data جو آپ نے solve کرنا ہے جہاں سے solve کرنا ہے تو اس کو آپ copy کر لیں اور آپ نے solutions کریں ٹھیک ہے فیلحال آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی آپ کی answers کا wait رہے گا thank you take care